ہلو فرنڈس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں امریلا لہنگا کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے بہت ہی باری کسے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو میں سیکھنے کو ملے گا امریلا لہنگا کی کس پرکار سے کٹنگ کی جاتی ہے اور دوستو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا اس کی سٹیچنگ کس پرکار سے کی جاتی ہے اگر ایک ہی ویڈیو میں میں دونوں پارٹ جوڑ دوں گا تو دوستو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور آپ کنفیوز بھی ہو سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں کیول آپ کو کٹنگ سکھاؤں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا اس کی سٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے تو دوستو اب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سیکھ لیتے ہیں کچھ نیا تو فرنس یہ دیکھئے یہ میری وائف ہیں اور میں اپنی وائف کا ہی آپ کو میزرمیٹ لے کے بتاؤں گا یہ دیکھیں انچی ٹیپ آپ کو پکڑا دینا جس کا بھی آپ لہنگا بنا رہے ہو اسے آپ نے انچی ٹیپ اس پرکار سے پکڑا دینا ہے اور ان کو یہ بات بولنی ہے کہ جہاں پر بھی آپ بانتے ہیں وہیں پر انچی ٹیپ کو لگا لو اب دیکھیں یہ یہاں پر بانتی ہیں تو یہ دیکھیں اس جگہ سے لے کر یہاں تک ٹوٹل جو آپ کو لمبائی لیننی ہے وہ لیننی ہے بلکل فلور لیند یہ دیکھیں فلور لیند کا مطلب ہوتا ہے بلکل جمین کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے یہ دیکھیں لنبائی کتنی آ رہی ہے لنبائی آ رہی ہے 39 دوستو یہ تو ہوگی فکس لنبائی لیکن جو لہنگا ہوتا ہے اکثر وہ ہیل کے ساتھ پہنا جاتا ہے تو لنبائی لیتے ہیں سمجھ آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جس کا بھی آپ ناپ لے رہے ہو ان کو اپنے یہ بات بول لی ہے کہ پیچھے سب اپنے ایڈی اٹھا لیں لنبائی کا ناپ لینا ہے اگر ہیل کے ساتھ پہنا ہے تو اگر ہیل کے ساتھ نہیں پہنا تو لنبائی 39 آئے گی تو دوستو یہ تو ہوگی لنبائی اب بات کرتے ہیں کمر کی تو کمر کا measurement آپ کچھ پرکار سے لینا ہے آپ اپنے کسٹومر کو یہ بات بولیں کہ آپ کہاں باندھو گا جہاں باندھو گا وہی پہ لگاؤ یہ دیکھیں اور فکس measurement کتنا آ رہا ہے ان کا 1134 یعنی 34 انچر کے کمر آ رہی ہے تو کیول دوستو دو ہی measurement کے جورت ہوتی ہے اب اس measurement کے according میں آپ کو بتاؤں گا کیسے cutting کرنی ہے تو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ جو total کپڑا ہے یہ اس کا استر ہے اور یہ اس کا man fabric ہے دوستو یہ جو میں نے man fabric لیا ہے یہ ہے اس کو بولتے ہیں brocket اور یہ لیا ہے میں نے 3 میٹر دوستو 3 میٹر total کپڑے کی جو ہے اس کی لمبائی ہے اور بعد کی جائے کپڑے کی چڑائی کی یعنی اس کا جو ورث ہے وہ کتنا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی جو total چڑائی ہے وہ ہے لگ بگ ساڑے تیتالیس انچ ٹھیک ہے اور دوستو اس کا جو میرے استر لیا ہے استر لیا ہے میں نے اس کا ڈھائی میٹر آپ دیکھ سکتے ہو استر کا دوستو جو color ہے میں نے تھوڑا change لیا ہے اس لیے change لیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آج سکے کہ کس طرح سے استر کو attach کیا جاتا ہے اور ایک ایک سلائے آپ کو دیکھ سکے تو دوستو جب بھی آپ نے امبریلا لہنکی کی cutting کرنی ہے تو 3 میٹر آپ کے پاس کپڑا کم سے کم ہونا چاہیے ایک میڈیم سائز کے لیے کپڑے کو دیکھیں اس پرکار سے میں نے double بچھا رکھا آپ دیکھ سکتے ہو اب اس پرکار سے جب آپ کپڑے کو double بچھاتے ہو اور ایک چیز اور ہمیشے آت کرنی ہے دوستو کپڑا بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کا گھیر کافی بڑا بانتا امبریلا کا تو اب آپ کو کرنا کیا ہے ٹرینگل ٹرینگل بنانا بالکل آسان ہے یہ دیکھئے یہ کپڑے ڈبل ہے اب اس ڈبل کپڑے کو آپ نے اس پرکار سے یہ دیکھئے یوں اٹھانا ہے اور اس پرکار سے یہ دیکھئے اس کو میں نے رکھ لیا آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ایک ٹرینگل بن چکا ہے یعنی کہ ایک کورنر ادھر ہے ایک کورنر اس کا اس طرح بن رہا ہے اس طرح سے ٹرینگل بنانے کے بعد اب فرینڈز جو سب سے پہلے imported کام ہوتا ہے کیونکہ دو ہی ناپ کی جوڑت پڑتی ہے لمبائی کی اور اس میں جو اس کی کمر ہوتی ہے اس کی ہمیں جوڑت پڑتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب فرینڈز سے سب سے پہلے ہمیں اس کی کمر نکالنی ہے کمر نکالنے کا جو طریقہ یہ دیکھئے یہ جو اس کا ٹرینگل پارٹ جو میں نے بنایا ہے اس جگہ سے آپ کو کمر نکالنی ہے تو دوستو اس کی جو کمر ہے وہ ہے اس کی 34 اور لمبائی کتنی ہے لمبائی کا ناپ میں نے دو طریقے سے لیے تھا ہیل کا اور بینہ ہیل کا تو اگر آپ ہیل والی لمبائی رکھنا چاہتے ہو تو وہ تو تھی 39 اور اگر آپ sorry اگر آپ ہیل کے ساتھ پہننا ہے تو آپ کو لمبائی رکھنی ہے ساڑھے چالیس اور اگر آپ کو ہیل نہیں پہننے تو لمبائی آپ کو رکھنی ہے 39 تو دوستو میں بناوں گا اس کو with ہیل یعنی ساڑھے چالیس ہی لمبائی اس کی میں تیار رکھوں گا اور یہ دیکھیں ساڑھے چالیس میں نے یہاں پہ لمبائی لکھ دیئے لیکن فینڈس سب سے پہلے ہمیں جس چیج کو جو جوڑت پڑے گی وہ پڑے گی کمر کا ناپ کی تو کمر کا ناپ آپ کو کیسے لینا ہے یہ دیکھیں کمر اس کی کتنی ہے 34 تو اس چیج کو تھوڑا سا آپ کو باریکی سے سمجھنا ہوگا جب آپ اس پرکار سے کپڑے کو بچھا لیتے ہو تو 34 کا عدہ کتنا ہوتا ہے 17 اور 17 کا عدہ کتنا ہوتا ہے ساڑھے آٹھ آپ کو اس پرکار سے رکھنا ہی دیکھیں اور اس پرکار سے دھیلے دھلے نیچے کی طرف لے کر آنا یہ دیکھیں تو دوستو اس ساڑھے آٹھ آ رہا ہے اس جگہ پر لیکن آنے کو تو دوستو ساڑھے آٹھ اس جگہ پر بھی آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو لیکن ہمیں تھوڑا سا اس کو نیچے لے کر آنا اتنا نیچے لے کر آنا ہے کہ اس کے آگے کم سے کمی 1.5 انچ کپڑا اہشرا ہو ساڈھیں 8 یہاں پر آ رہا ہے چوتھا اس کا ھیک امر کا و اہج کپڑا اس کا آگے ہے تو یہ ساڈھیں 8 یہاں پر آ رہا ہے ہاں پر سیدھا آپ کو اس پرکار سے ایک نشان کھینچنا ہے ڈھیک ہے یہ نشان آپ کو کھینچنا ہے اب friends اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ جو میں نشان کھینچا ہے اب اس نشان سے آپ کو لینا ہے ایک گولائی کا measurement گولائی کا measurement کیسے لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھیں توٹل لنبائی کیتنی ہے ساڈھیں 12 ایک نشان لگانا ہے اور یہ جو نشان ہے اس کو گولائی میں آپ کو اس پرکار سے مارک لگانا ہے دیکھیں جیسے میں نے نشان لگایا کہنے کا مطلب یہ ہے جو لہنگے کی کمر ہوتی ہے کبھی بھی سیدھی نہیں کٹتی وہ گولائی میں ہی اس کو ہم کاٹتے ہیں تو ابھی اس کا جو ایک فریل اچھا بن پاتا ہے اگر آپ سیدھی کر دوگے تو اس کا لوک نہیں آ پائے گا تو اس پرکار سے گولائی میں آپ کو نشان لگانا ہے اس کے بعد اب دیکھیں دوستو ساڑے آٹھ پہ آپ کو نشان لگانا ہے کیونکہ کمر چوتیس ہے تو ایک چوتھائی کتنا ہے ساڑے آٹھ تو ساڑے آٹھ پہ گولائی میں ہی آپ کو نشان لگانا ہے تو یہ دیکھیں اس پرکار سے ساڑے آٹھ پہ میں نے نشان لگا دیا ہے اور اس کے علاوہ آگے لگوگ آپ کو ایک انچ کپڑا ایکسٹر رکھنا ہے دوستو ایک انچ کپڑا میں اس لیے آگے رکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا بہت ہمیں مارجن چاہیے ہوتا ہے اور ویسے بھی دوستو جب کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد تھوڑا سا بڑھ بھی جاتا ہے کیونکہ ریب ہو جاتا ہے تھوڑا سا کپڑا تو اس فارمولے کو دوستو بس آپ کو یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں ساڑے آٹھ جو ہے اس کی کمر ہو گئی ایک چوتھائی اگر آپ کی کمر جادہ ہے چھتیس انچ ہے تو آپ کو فارمولا یہی یوز کرنا ہے انچی ٹیپ کو اس پرکار سے لات ہوئے مارجن چھتیس کمر ہے تو نو انچ پر نشان لگانا ہے نو انچ کام پر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ آگے دیکھنے ڈھائنچ کام پر آ رہا ہے تو اس کے بعد سیدھا نشان لگانے کے بعد اسی فارمولے کو آپ کو بس یاد رکھنا ہے میں دوبارے ریپیٹ کر دیتا ہوں مار لیتا کمر کسی کی چالیس انچ ہے مار لوگ کوئی ہیلڈی لیڈیز ہے تھوڑی سی تو اس کی کمر چالیس ہے تو چالیس کا فارمولا بھی میں آپ کو باتا جاتا ہوں دیکھیں چٹیپ کو اس پرکار سے رکھیں گے یہ دس انچ ٹھیک ہے اور آگے آپ کو رکھنا ہے دھائی انچ اور سیدھا نشان لگانا ہے اس کے بعد جتنی بھی لمبائی آ رہی ہو اس پرکار سے لمبائی کو رکھتے ہوئے جیسے میں نے یہ نشان لگایا ہے اس لئے نشان کو آپ کو لگانا ہے آگے آپ کو ایک انچ کا مارجن رکھ لینا ہے یہ دیکھیں ساڑی اٹھ آپ دیکھ سکتے ہو کمر چونتی سے تو یہاں سے ساڑی اٹھ اور ایک انچ کپڑا آگے ہم نے رکھ لیا ہے اب دوستو کرنا کیا ہے آپ کو سب سے پہلے آپ کو اب یہ جو میرے نشان لگایا ہے اس نشان پہ آپ کو کر لینا ہے کٹنگ گولائی میں یہ کٹنگ کرنے کے بعد اب یہ جو کپڑا اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور جو نیچے والا کپڑا ہے اس کو سارے کے اوپر ہم اس پرکار سے سرکار لیتے ہیں یہ دیکھیں اب کرنا ہے آپ کو اس میں اگلا کام وہ ہے لمبائی کا تو لمبائی ہے نہیں ہے سیئی پرکار سے دوستو اس میں آکھا نکو کس پرکار سے لینا ہے دوستو اس میں ہم اوفا لگائیں گے رکھ الیٹ det pouvaitہت ہی لگائیں گے ایک دو اے دنچ پر نکال دیا ہے قبts ہے کیوں کے دو اے چورا کے دونچ میں lum 되면��تر نکال دیا ہے اب لمبائی تیار十 ceo 53 انچ پہ آپ کو یہ ہے اسحب کو نشان لگانا اس حب سےakuش بات جا ہے اب اسی طریقل سے دو انچ 한번 کر integral اس حب سے 2 اس لگائی نشان لگا ہے اجبرہ 40 PEW تمام پرکار سے دوستو آپ کو ساڑھے چالیس ساڑھے چالیس ہنچ پر نشان لگاتے جانا ہے دو انچ اوپر نکالتے ہوئے یہ دیکھیں ساڑھے چالیس پر آپ کو نشان لگانا ہے اور اس نشان کو دوستو بلکل راؤنڈ میں آپ کو لینا ہے یہ دیکھیں اب جتنے بھی میرے نشان لگائیں ساڑھے چالیس ہنچ پر بلکل سیدھا اس پرکار سے ان کو آپ سے ملا لیں تو دوستو اب جو امپورٹڈ کام ہے اس میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جب بھی ہم اس پرکار سے لہنگا بناتے ہیں امبریلا لہنگا جنرلی جو ہمیں کپڑا مارکٹ میں ملتا ہے جو اپلاپد ہوتا ہے اس کا جو ورث ہوتا ہے وہ لگبہ یہ ہوتا ہے تیتالیس ہنچ چموالیس ہنچ تو اس میں ہوتا ہے فرنڈس اس میں ہمیں ایک طرف جوڑ لگانا پڑتا ہے نیچے والا جو آپ پارٹ دیکھ رہے ہو آپ جس میں میں نے نشان لگائے یہ پورا ہے لیکن اوپر کا آپ حصہ دیکھ سکتے ہو یہ والا یہاں پر ہمارے پاس کپڑا اپلاپ نہیں ہے تو یہاں پر ہم لگائیں گے جوڑ تو جوڑ کیسے لگانا ہے پہلے اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ جو میں نے نشان لگائے دوستو یہ اس کی تیار لمبائی ہے اور اس لمبائی سے ہمیں لگ بھگ آدھا انچ ٹھیک ہے آدھا انچ یا پھر ایک انچ اگر آپ اس کو نیچے سے فولڈ کرنا چاہتے ہو تو ایک انچ رکھیں اگر آپ اس میں نیچے چوڑا بورڈر لگانا چاہتے ہو تو صرف آدھا انچ کا ہی آپ کو کپڑا لینا ہے تو دوستو میں اس میں نیچے لگاؤں گا چوڑا بورڈر تاکہ لہنگے کا اچھا لکھ آسکے اگر آپ اس میں چوڑا بورڈر نہیں لگانا چاہتے ہیں صرف نیچے سے ہی فولڈ کرنا چاہتے ہو تو ایک انچ مارجن رکھیں اگر چوڑا بورڈر لگانا ہے تو صرف آدھا انچ مارجن بہت ہے تو دوستو میں چوڑا بورڈر یوز کروں گا تو اس میں صرف آدھا انچ ایکشٹر لے کر کٹنگ کرتا ہوں تو فرنس یہ دیکھئے اب یہ اوپر کے دو پارٹ آپ کو دکھ رہے ہیں اب یہاں پر ہم کو لگانا ہے جوڑ تو جوڑ لگانے کے لئے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے یہ جو کپڑا بچرا ہے ہمارے پاس اب اس کپڑے کو آپ نے اس پرکاسے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کپڑے کو رکھ لیں اور یہ بلکل برابر اس کے آ رہا ہے دیکھیں کیونکہ اس میں دو جوڑ لگانے پڑیں گے اب دو جوڑ لگانے کے لئے دوستو فارمول ہمیں دوبارے وہی یوز کرنا ہے تاکہ پروپر نشان آسکے یہ دیکھیں اس جگہ سے دو انچ اوپر چھوڑتے ہوئے آپ کو نشان لگانا ہے کہاں پر 45 انچ پر 45 کہاں پر آتا ہے یہ 45 ٹھیک ہے اور اسی پرکار سے دو انچ اوپر چھوڑ دیا ہے میں نے 45 پر نشان لگائیں گے اور اسی پرکار سے ادھر جوڑ بلکل برابر آنا چاہیے ایکوال آنا چاہیے 45 پر نشان لگانا ہے اب ان نشانوں کو دوبارے ملائیں آپس میں اور یہاں سے کر دیں کٹنگ دوستو یہ کپڑا بچہ ہے صرف 3 میٹر میں سے باقی آپ دیکھیں تو کتنا بڑا اس کا ہم نے گھیر بنا دیا ہے اب فرنس سائیڈ سے بھی ہمیں کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جوڑ جو ہے اس پرکار سے ہم نے بلکل برابر کاٹ لیا ہے اور سائیڈ سے یہ جو کپڑا آپ کو دکھ رہا ہے اس کی یہاں سے جو ایکسٹر کپڑا اس کی کٹنگ کر دیں اس کو اس پرکار سے گھمائیں اور جو بھی چھوٹا بڑا کپڑا ایکسٹر نظر آ رہا ہے اس کی کٹنگ کر دیں تو فرنس اس پرکار سے جو ہمارا مین فیبرک ہے ٹھیک ہے اس پر میں نے کٹنگ کر لی ہے امبریلا لہنگے کی اب دوستو اتنا کام کرنے کے بعد ہمیں جو کٹنگ کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے اسطر کو لگانا ہے اسطر یوز کرنا ہے تو اسطر کی کٹنگ کیسے کرنی ہے اسطر کے لیے دوستو ہمیں جو ہے تیری میٹر کپڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسطر ہمیں بیسے میں نے ڈھائی میٹر لیا ہے لگنے کو تو کیونکہ دو میٹر میں بھی لگ سکتا تھا لیکن دوستو کیونکہ نیچی میں میں نے لگانا ہے بورڈر چوڑا والا اس لیے میں نے کپڑا تھوڑا زیادہ لیا ہے ڈھائی میٹر اب دوستو اسطر کی کٹنگ آپ کو کیسے کرنی ہے دیکھیں اسطر کے کپڑے کو کپڑے کو بس ایسے کی ایسے ڈبل رکھیں جیسے میں نے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کس طرح سے میں نے بیچھا ہے دو پلے یہ ہیں اور دو پلے اس کے یہ ہیں اس کو اس پرکاس سے رکھیں بلکل برابر لنبائی کتنی ہے ٹوٹل تیار دوستو ساڑھے چالیس تو یہ دیکھیں ساڑھے چالیس کہاں پر آ رہا ہے یہ ساڑھے چالیس آ رہا ہے یہ سیدھا نشان لگایا میں نے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوستو ہمیں یہاں پر گولائی والی شیپ دینی ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا یہ دیکھیں آپ کو بلکل آسان طریقہ بتانے والوں میں اس جو مین فیبرک ہم نے کٹنگ کری تھی اس کو اس کے پاس رکھنا اس پرکار سے دیکھیں یہ اس کی بلکل گولائی والی شیپ آپ کو دکھ رہی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب یہ جو نشان دوستو آپ کو اسی پرکار سے لگانے یہ دیکھیں لمبائی والی نشان پر بلکل اس کے برابر آ رہا ہے ایسے کیسے اس کو نشان کو لگائیں اور یہاں سے اس کی کردیں کٹنگ اس کپڑے کو جو بچا ہو اس کو رکھنا ہے سائیڈ میں اور فیلال جو اس کا جو ہمارا یہ مین فیبرک ہے اوپر والا اس کو بھی رکھنے سائیڈ میں اور اب آپ اس کی جو شیپ دیکھ سکتے ہو اس طرح والے پارٹ کی کس طرح کے شیپ آئی ہے ہمیں یہ والی شیپ نہیں چاہیے ہمیں شیپ چاہیے بلکل برابر ایکوال اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لینے شیپ پٹی اور شیپ پٹی کو دوستو اس پرکار سے رکھیں اس پرکار سے اور اس کے ساتھ ملانا ہے آپ کو اب یہ جو ایکشٹر کپڑ آپ کو دکھ رہا ہے اس ایکشٹر کپڑے کی کریں کٹنگ ہلکسی دوستو گولائی ہمیں نیچے بھی دینی ہے اس پرکار سے دیکھیں یہاں سے جو گولائی دینی ہے لگ بہت آپ کو دیڑھ دو انچ گولائی دینی ہے تو دوستو یہ جو اس کا استر ہے استر کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور یہ اس کا مین فیبرک ہے تو دوستو اتنا کٹنگ کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں کرنی ہے اس کی سلائی تو دوستو سلائی کیسے پرکار سے کرنی ہے بیلٹ کی کٹنگ کیسے کرنی ہے جو بیلٹ اس میں لگانی ہے یہ سارا کا سارا جو پروسیدر ہے وہ آپ کو ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کی سلائی کیسے کی جاتی ہے آج کی ویڈیو کے اوال یہی تک تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کی امبریلا لہنگا جس کے اندر استہ یوز کیا جاتا ہے کیسے اس کا نا پیا جاتا ہے اور کیسے کٹنگ کی جاتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آج میں اپ کر رہا ہوں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں